اسلام علیکم ناجم کرام گوگل نے پاکستان کی الیکشنز کے لیے اوفیشلی ایک ٹرینڈ پیج لانچ کر دیا ہے الیکشن دوزار چوبیس کے نام سے وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کس پارٹی کے لیے زیادہ بات کر رہی ہے اور زیادہ سرچ کر رہی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے ایک اہم اعلان کر دیا ہے آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں سندھ کے اندر جو کمپین کر رہا ہوں لوگوں کو باہر نکال رہا ہوں میں چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں اور اس وقت تک کمپین نہیں کروں گا جب تک عمران خان کچھ لوگوں کے بارے میں واضح ہدایات نہیں دے دیتے تو عمران خان کا جیل کے اندر سے بڑا زبردست قسم کا پیغام آیا اور شیر افضل مروت نے اس کو پر اعلان کیا ہے اور سندھ کے اندر لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو نگران حکومت ہے وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس محترم قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جو بھی سوشل میڈیا پر بات کرے گا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ایک جی آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے اب کچھ تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے واقعی کاروائی کرنی ہے تو کسی بھی اس بندے کو مت چھوڑیے گا جو پاکستان کی عدالتوں کے ججز کے خلاف بات کرتا ہے میں کچھ تفصیلات آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو افیشل ٹرینڈ پیج گوگل نے لانچ کیا ہے پچھلے چودہ دنوں میں ابھی تک سیونٹی سیون پرسنٹ جو لوگوں نے وہاں پر جا کے چیزیں سرچ کی ہیں وہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی کہ کون سی حلقے میں کون سا میدوار کھڑا ہے کس کا کون سا انتقابی نشان ہے تو پاکستان طریقہ انصاف گوگل کے ٹرینڈ پیج پہ پہلے نمبر پہ ہے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان مسلم لیگنون ماشاءاللہ چودہ پرسنٹ کے ساتھ اور تیسے نمبر پہ ہے پاکستان پیپس پارٹی ماشاءاللہ تین پرسنٹ کے ساتھ شیر افضل مروت نے آج اہم اعلان کیا اعلان انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ بریسٹر گوھر علی خان نے ایک بڑا اہم پیغام جاری کر دیا تھا اور عمران خان نے بھی جیل کے اندر سے پیغام جاری کیا تھا کہ شیر افضل مروت بہادر ہے ندر ہے وزدہ تھوڑا سا جذباتی ہے کبھی کبھی درودر کی بات کر جاتا ہے اور پھر ہمیں اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے بریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ شیر افضل مروت ہماری پارٹی کے ہیں ہم ان کو آن کرتے ہیں ریکنائز کرتے ہیں شیر افضل مروت کے ساتھ اگر کسی اور کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اپنی ذاتیات تک رکھیں پارٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں اس کے بعد شیر افضل مروت نے یہ اعلان کیا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو الیکشن کمپین بند نہیں کرنی چاہیے ختم نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے آپ سندھ میں گئے ہیں اور سندھ کے اندر جا کے آپ نے لوگوں کو جگہ دیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں آپ کو اپنی کمپین جاری رکھنی چاہیے تو شیر افضل مروت نے کہا کہ میں اپنی کمپین جاری رکھوں گا کراچی کے اندر تقریبا پندرہ سولہ سے بھی زیادہ سیتے ہیں نشنل اسمیلی کی اور شیر افضل مروت کراچی کے اندر مزید ورکر کنونشنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب والوں سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ورکر کنونشن رکھیں مجھے بتائیں اور میں ضرور آوں گا اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ لاہور کے اندر ورکر کنونشن ہو یا ملتان کے اندر ہو یا پنجاب کے کسی اور شیر کے اندر ہو اور شیر افضل مروت کوئی دس پندرہ شیر پنجاب کے اگر گھوم جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تریکن صاحب کی کمپین کس لیول کیونے کے لیے جاری ہے آگے آجیں دی یہ ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ذرا تصویر غور سے دیکھیں یہ تصویر ہے اینے تیس کی اور شاندانہ گلزار کا یہ حلقہ ہے ان کے گھر پہ ان کے دیرے کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں اور بڑی تدات کے اندر اور ہر جگہ پہ پاکستان تریکن صاحب کے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اپنی کمپینج کرنا شروع ہو گئے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک چیز پتا ہے پاکستان تریکن صاحب کا میڈیا نے مکمل طور پر بلیک اوٹ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تریکن صاحب کو الیکشن سے باہر نکالنے میں اور اوپر سے ہمارے جناب محترم عزت ماب تریک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے جسٹس قاضی فاجسہ صاحب انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ تریکن صاحب کے پاس ان کا انتخابی نشان نہیں ہونا چاہئے لیکن لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت اجاد کی ماں ہے آپ یقین کریں کہ بچمن سے سنتے آ رہے تھے سمجھ بھی تھی کہ اس پہاورے کا مطلب کیا ہے لیکن اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ ذرا دو نشانات دیکھیں یہ ایک بینگن کا نشان ہے اور نیچے یہ پھول گوپی کا نشان ہے تو دیکھیں لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا بھئی بینگن کے ہاتھ میں بلہ پکڑا دیا چھکے لگ رہے ہیں پھول گوپی کے ہاتھ میں بلہ پکڑا دیا تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی کریٹیوٹی کس لیول کے اوپر پہنچی ہوئی ہے حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا جی اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کی آقاسی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ گلگت کی بلند وادیوں پہ جو بزرگ لوگ رہتے ہیں جن کے دلوں میں آج بھی ذلفکار علی بھٹو کی یاد تازہ ہے ان جگہوں پر نوجوانوں کے موں پر صرف ایک شخص کا نام ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہوں جتنے لوگوں نے بلے کے نشان کو پر جتنا تھا اتنے لوگ ازاد کھڑے ہو کر اپنے اپنے نشان پر بھی جیت جائیں گے آگے آج ہیں جی جو آگاز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کی عدالتوں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں جیٹی بنا دی گئی ہے اور جیٹی چار ہفتے بعد اپنی پہلی ریپورٹ پیش کرے گی تو یہ آپ دیکھ لیں میں صرف معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے پاکستان کے اندر اور ریسنٹلی ہوا ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے اسی اور نوے کی دہائی کی بات نہیں ہے میں جو سپریم کورٹ کو پر نون لگ نے حملہ کیا تھا میں اس کی بات میں نہیں کر رہا یہ ذرا دیکھ لیں یہ ایک شخص نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہوا ہے امرانڈو جج جسٹس آسف سعید کھوسا اور اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آگے آجیں جی یہ لکھا ہوا ہے آسف سعید کھوسا جواب دو اور پھر آگے آجیں جسٹس عظمت صاحبہ کیا یہ سپریم کورٹ کے جہنے سے نہیں تھے یہ بھی تو تھے برحال یہ تو بڑی چھوٹی سی باتیں ہیں یہ ذرا دیکھیں پی ایم 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 کے ٹویٹر کے اوفیشل ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ نے ایک ہاتھ میں بینر پکڑا ہوا اس کو پر لکھا ہوا ہے خوش آمدید ساتھ عرب کے ڈاکو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی یہ چیف جسٹس ابر آتابندیال کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں تو وہ تو چیف جسٹس تھے اور یہ بھی چیف جسٹس ہیں اب سمجھ نہیں آرہی کہ جب وزارت داقلہ کاروائی کرے گی تو وہ مطلب کیسے یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی کس چیف جسٹس کے خلاف جو کمپین ہے وہ چرمے یہ تو اس کے خلاف لوگوں کو مطلب سزا دی جائے گی اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ایک مشکل سوال ہے آگے آجیں جی یہ ذرا آپ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ ساری کی ساری پوسٹ جو سوشل میڈیا پر لگتی رہی ہیں چیف جسٹس عمر عطاب اندیال کے خلاف یہ آپ کے سامنے ہے مجھے ڈیٹیل میں بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ وہ ٹرنڈز ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون چلاتی رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ٹرنڈ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف چلتے رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف چلتے رہے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف چلتے رہے ہیں تو امید ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے جس طرح سے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی نو مائی کو جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی گراو جلاو کیا سرکاری امارات کو نقصان پہنچایا بلکل ان کو پکڑنا چاہیے اور ازادانہ تفشیش ہونی چاہیے اور ان کو پکڑ کر قرار واقعہ سزا دینی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ کھلی ولی وہ ازاد وہ لیکچوں میں لڑے سارا کچھ کریں نو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے انصاف کا پمانہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے بلکل اسی طرح اگر بنا دی گئی ہے جی آئی ٹی بہت اچھی بات پوچھیں مریم نواز سے کہ آپ نے وہ بینر کیوں پکڑا تھا پوچھیں کہ کیوں عمرتہ بندیال کے خلاف یہ کمپین چلائی گئی تھی اپنے ایسا کیا تھا یہ ضرور پوچھنا چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاکستان زندہ بات